اسلام علیکم ویئرز نہیں ہوتی تو ایک سب پچیس سکری آٹھ کے اگر ہم بات کریں یا ٹو فیفٹی سکری آٹھ تک کی بات کریں تو ایوریج لی کو ٹونٹی پرسنٹ ایریا نیٹ ایریا میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ گراس ایریا آتا ہے اچھا ایک اور بھی کیلکولیشن ہوتی کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نیٹ ایریا کی کیلکولیشن الگ کریں اور جو گراس ایریا کی کیلکولیشن الگ کر لیں کیونکہ گراس ایریا میں جو کسٹرکشن آتی ہے جس میں بانڈری وال ہے گیٹ ہے اور ایڈ ٹینک ہے انڈر گرانڈ ٹینک ہے پھر جو اوپن سپیس ہوتی ہے اس کی فلورنگ ہے اس کی ٹائلنگ ہے یا مارپل ورک ہے جو بھی اس کی الگ کاؤسٹنگ کر کے اور باقی جو نیٹ ایریا اس کی الگ کاؤسٹنگ کر کے اس کی کوئی ایک کیلکولیشن بنا لی جائے لیکن نوملی یہ ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اس کو سارا کچھ کرنا اس طرح کی کیلکولیشن انفیکٹ گراس ایریا کی ہی جو پرسکر فٹ کاؤسٹ دی جاتی ہے سو گراس ایریا کی جو کسٹرکشن کاؤسٹ ہے دو سال پہلے تک یہ کوئی ساڑھے چار زار سے پانچ زار تک تھی ابھی آج کل کے اگر ہم بات کریں مطلب ایک سال پہلے تک یہ پھر ساڑھے چار سے پانچ پھر پانچ سے ساڑھے پانچ زار سکر فٹ پرسکر فٹ تھی آج اگر بات کرتے ہیں تو اپراکسی میٹلی سیکھ سوزن روپی پرسکر فٹ یہ کسٹرکشن کاؤسٹ چاہ رہی ہے اچھا جب جاتے ہیں پانچ سکر آڈ کے پلاؤٹ کے یا ایسے بڑے تو اس میں جو گراس ایریا ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے بڑھنے کی ریزن یہ ہے کہ اس میں نیٹ کورڈ ایریا جو ہے وہ تھوڑا رہ جاتا ہے اوپن ایریا زیادہ جاتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو میکسیمم ایریا کور کر سکتے ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ہے ابھی خیر اس میں بھی تھوڑا سا لیوری جا گیا ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ تک جا سکتے ہیں اور اگر کام کرتے ہیں تو غالباً فورٹی پرسنٹ تک اپن ایریا کور کر سکتے ہیں بھاراً لگر سٹینڈر لیتے ہیں تو آلوست ففٹی پرسنٹ ایریا جو ہے اوپن رکھا جاتا ہے اور ففٹی پرسنٹ پر کسٹرکشن ہوتی چونکہ اوپن ایریا زیادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اس میں اس کی بانڈری والز زیادہ ہوتی اس کی فلورنگ اس کی جو الیکٹریفیکیشن ہے یا باکی انڈر گراؤنٹ جو اس کی سرویسز ہوتی ہیں تو وہ سپیس بڑھ جانے کی وجہ سے اس میں جو گراس ایری ایڈ کرتے ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ نہیں کرتے اسے زیادہ ہی ہوتا ہے اسی طرح اگر تھاؤنٹ پر جاتے ہیں جو بھی یہ سائل بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے اسی ریشو سے اس کا گراس ایری بڑھتا جاتا ہے باران مارکیٹ میں جو کوٹ ہوتا ہے پرسکیر فیٹ وہ گراس ایری ہی کوٹ ہوتا ہے اور جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے فقط اپرکسیمیٹلی سکس تھاؤنٹ روپی پرسکیر فیٹ نوملی جو ہے وہ کوٹ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ہی کسٹرکشن ہوتی پھر اس میں فردر ویریشنز ہیں کچھ دوست اپنی اس مارکیٹنگ سٹیٹیجیو کو لے کے کٹیگری اے بی اور اے پلاس اور اس طریقے سے کارے ہوتے ہیں بٹ جو یہ ریٹ ہے سکس تھاؤنٹ روپی پرسکیر فیٹ یہ ایک ایری اچھی ریزنیبل کسٹرکشن جو ہے اس کے لیے اس کا یہ ریٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں سکس تھاؤنٹ روپی پرسکیر فیٹ پر ایک اچھی کسٹرکشن ہو جاتی ہے جب بھی ہم لوگ پہلے بھی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم نے بات کی جب بھی ہم لوگ کوئی بھی کانٹرک کرنے جاتے ہیں تو بیلڈر کے لیے اور انڈیوزہ دونوں کے لیے کانٹرکٹر کے لیے اور کلائنٹ کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیٹیل میں اس جس کو سٹیڈی کر لیں کہ ہم لوگ کون سو مٹیریل لگا رہے ہیں کس طریقے کی فینشنگ ہے اور کس طریقے سے یہ ساری ہماری کلکولیشن بان رہی ہے پھر اس کے بعد بیسمنٹ بنتی ہے یا جہاں پہ آپ کا سوئنگ پول بنتا ہے تو اس میں اس کی کلکولیشن مزید چینج ہوتی ہے کیونکہ جو بیسمنٹ ہوتی ہے اس میں ساری ریٹیننگ وال آتی ہے اس کی نیچے فونڈیشن بنتی ہے اس میں مطلب کافی سٹیل بھی یوز ہوتا ہے اور وہ ہی ہیوی کنکریٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے تو جب بیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا سوئنگ پول ایڈ ہوتا ہے تو اس کی کلکولیشن میں تھوڑی ویریشن آ جاتی ہے بھارا سٹینڈر ایک بھی لکیٹو کلکولیشن وہ آپ کے ساتھ میں رکھ دی انشاءاللہ فردر ویڈیو میں فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں Thank you so much